جس حال میں ہوں اللہ پا کا شکر ادا کرو الیکزنڈر پول گزشتہ 71 سالوں سے ایک مشین کے ذریعے سانس لے رہے تھے اسی مشین میں رہتے وقیل بنے اور کتابیں لکھیں مگر حیمت نہ ہاری پیر کو 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے مگر ایک پیغام چھوڑ گئے الیکزنڈر پول کی ساری زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا امریکی شہری پولی لیکزنڈر کی عمر 6 سال تھی جب 1952 میں پولیو کے باعث انہیں فالج ہوا اور ان کی گردن سے نیچے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں لوہے کے سلنڈر میں منتقل کر دیا بچپن میں پولیو کا شکار ہونے والے امریکی شہری پولی لیکزنڈر جنہوں نے اپنی زندگی آئرین لنگ یعنی آہنی پھیرپنوں کے ساتھ گزاری 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس سے تعلق رکھنے والے پولی لیکزنڈر کی عمر 6 سال تھی جب 1952 میں پولیو کے باعث انہیں فالج ہوا اور ان کی گردن سے نیچے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اس بیماری کی وجہ سے اس کے لئے سانس لینا ممکن نہیں تھا جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں لوہے کے سلنڈر میں ڈال دیا جہاں انہوں نے اپنے تقریبا پوری زندگی گزار دی پول نے اسی حالت میں قانون کی تعلیم حاصل کی عملی طور پر قانون کے شعبے میں کام کیا اور اپنی یاد داشتیں لکھیں ان کی موت پیر کو 11 مارچ کو گھوی چندہ اکٹھا کرنے والی ویب سائٹ پر ان کی موت کے حوالے سے لکھا گیا پولی لیکزنڈر جو آہنی پھپروں والے شخص کے نام سے جانے جاتے تھے کر انتقال کر گئے پول کالیج گئے وکیل بنے اور ایک کتاب شائع کی پول ایک افثانوی اور مثالی شخصیت تھے مگر جاتے جاتے ایک پیغام چھوڑ گئے زندگی ہر روز جینے کے لئے ملتی ہے اسے مایوسی اور ناشکری کی نظر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کہیں